پورے پنجاب میں امرجنسی سیچوئیشن ہے ہر طرف سموگ سے پورا شہر دہار ہر چیز رکھی ہوئی ہے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں اور لوگ بے انتھا بیمار ہو رہے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید سموگ اور دھن کے باعث حد دینگاہ کم ہو گئی بعض علاقے حیث ہیں جہاں پر یہ ایک ہزار کی حد کو بچھورا ساتھ آر دن سے میں بہت بیمار ہوں سموگ کی وجہ سے میرا گلہ بہت خراب ہے رکام ہے کھانسی میری رکنی رہی پاکستانیس say they are stuck in their own poison لیکن پولیٹیشنز بار بار ایک ہی بات رپیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بھولے لوگ اس بات کو سمجھیں نہیں پا رہے ہیں وہ بار بار جا کے یونائیٹی نیشنز میں کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری کا سب سے کم سب سے کم کاربن ایمیشن کرتی ہے پاکستان امیٹس لیس دن بن پرسنٹ آف گلوبل کاربن ایمیشن yet we have paid a very heavy price for no fault of ours the polluter must pay بطل سب سے کم کاربن یا پولیشن یا دھوہ ہماری کنٹری بیگر کر رہی ہے یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے تو بھئی ہم دھوہ نہیں بنا رہے ہیں اور یہاں پہ جو آٹو ویہیکلز اترے زیادہ نہیں ہے تو ہم دھوہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن یہ سلویشن کی طرف آ لے گی دیگرہ بار بار اسی بات کو کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں یہ بولے لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن کوئی بات نہیں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بھئی ہم یہ پولیشن نہیں پھلا رہے ہیں جن کنٹریز میں انڈسٹری زیادہ ہے جو ترکی آفتہ کنٹریز ہے وہ یہ پولیشن پھلا رہے ہیں اور وہ ساری کے ساری سموگ ہماری طرف آ رہی ہے تو ہمارا بہت ڈیمیج ہو چکا ہے تو آپ کی میربانی ہے ہمیں اس کی ریکاوری دو یعنی کہ تھوڑا سا کرزہ یا ڈینیشن دو تاکہ ہم اپنا اس کا کوئی سولیشن کر سکے یعنی کہ انہوں نے سموگ کا علاج دھوننے کی جگہ پیسہ نکالنے کا بہار میں رون لی ہے ایک سال پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی جس میں میں نے بتایا کہ سموگ کا سولیشن پورے پنجاب میں صرف 50 سنٹ پر اکر ہے یعنی کہ ڈیرڈ رپیہ پر اکر پاکستان کے پنجاب میں اور اکر پیسے بھی کم کیونکہ وہ ڈالر ویلیو کا فرق پڑ جاتا ہے تو اکر پیسے بھی کم پر اکر انڈیا کے پنجاب میں ہے لیکن انفورچنٹلی لوگوں کو صرف ڈیلی ولوگنگ اور فنی ریلز دیکھنی ہے میں ڈیلی ولوگنگ کے خلاف نہیں ہوں اور ویسے بھی اس پورے گزرے سالوے گورنمنٹ سموگ کا سلوشن ڈونے کے جگہ اپنے ہی ٹک ٹاک چینلز اور پیجز پر موڈ کرتی رہی ہے تو یہ ویڈیو کیسے ان تک پہنچنی تھی یا میرے علاوہ بہت سارے کریٹرز نے بتایا کہ سموگ صرف سموگ نہیں ایک ایمرجنسی سیچویشن ہے اور اس کا علاج بھی بہت سارے کریٹرز نے بتایا اور بڑے سستے سستے طریقے بتائیں اب یوٹیوب پر جا کے سرچ کریں سموگ کا سلوشن آپ کو خود ہی نظر آجے گا کتنی زیادہ ویڈیوز اس کے سلوشن کے بارے میں بڑائی گئی ہیں بار بار کیریٹرز نے بتایا کہ یہ سموگ کی سیچویشن کتنی سیریس سیچویشن ہے اور اس کا سلوشن کتنا سستا سلوشن ہے لیکن گورنمنٹس نے پورا ایک سال کچھ نہیں کیا اور آج سیچویشن یہاں پہ آگئی ہے کہ لوگ ٹاؤن لگانا پڑ رہا ہے اور آج کے دن لاہور پاکستان کا جو ایکیو آئی ہے یعنی کہ ائر کوالٹی انڈیکس کی آگی ہوابے گندگی جو پچھلے سال ساڑھے چار سو پونے پانسو کے آس پاس تھی وہ ایک ہزار سے بھی زیادہ اوپر جات چکی ہے یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور جبکہ نارمل جو اس کی ایکیو آئی ہوتی ہے جو نارمل ائر کوالٹی انڈیکس ہونا چاہیے وہ نوے سے بھی نیچے ہونا چاہیے نائنٹی سے نیچے جبکہ پنجاب میں یہ ایک ہزار سے بھی زیادہ ہے لیکن کوئی بات نہیں امیر سال بھی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ سیریس سیچویشن ہے اور اس کا کتنا سستا سلوشن ہے ویسے تو اس سب کا سلوشن تقریباً ایک دہائی پہلے یعنی کہ دس سال سے بھی پہلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ جیسے جیسے انڈسٹریل ریولیشن اور زیادہ سے زیادہ آٹو وہیکل سڑک پہ آنے تھے اس کے ساتھ یہ پرابلمز آنی ہی تھی اور یہ سب کو پتا تھا اور دنیا کی ہر ترقی آفتہ قوم ہر ترقی آفتہ ملک سکسیسفل ملک اس چیز کی پہلے سے تیاری کر رکھتا ہے اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ اگر دن گاڑی چلاوگے آئل جلے گا تو آئل کالا تو ضرور ہوگا اور کچھ عرصے بعد چینج بھی کرنا پڑے گا یا پھر کچن میں چولہ جلاوگے تو چھت تو کالی ہوگی اور کچھ سال بعد یا کچھ مہینوں بار اس چھت کو پینٹ بھی کروانا پڑے گا تو انڈسٹریلیزیشن کسٹرکشن آٹو وہیکلز اربن ڈویلپمنٹ ان سب کے بعد اس کا سلویشن بھی تو کرنا پڑے گا ویسے تو جو سمجھدار ملکوں نے دو تین دہائیین کے 20 سے 30 سال پہلے جو سلویشن کر لیے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کارامد ہے سب سے زیادہ اچھے ہیں جیسے کسی بھی شہر کو بسانے سے پہلے اس کی فورسٹ سائیڈ یعنی کہ اس کے درمیان میں یا کسی سائیڈ پہ یہ چھوٹا سا جنگل برانا جتنی جگہ اربن لینڈ ہو جتنی جگہ پہ بیلڈنگز ہو اتنی ہی جگہ پہ ساتھ ہی ایک فورسٹ ہو تاکہ جتنی بھی کاربن ایمیشن یہاں سے ہو جتنا بھی دھوہ اٹھے جتنی بھی پولیشن ہو وہ اترے ہی سائیڈ کے جنگل سے ریکاور ہوتی جائے یا اگر سارا کا سارا برڈن ہی شہر پہ نہیں ڈالنا تو اپنی انڈسٹری کو چائنہ کی طرح چائنہ میں شفل کر دو چائنہ میں بھی سموک کا پرابلم تھا بھی انگلے سال لیکن اس سال کوئی نیوز وہاں سے نہیں آئی کیونکہ انہوں نے اپنے اس پورے سال کے دوران ایک تو اس کا سلوشن نکال لیا دوسرا وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے جس شہر میں جونسی انڈسٹری جس چیز میں سپیشلائز تھی اس شہر میں اس انڈسٹری سے وہی کام کروایا یہ نہیں کیا کہ ساری کی ساری انڈسٹری بھاگے بڑے شہر ملے ہیں ساری اربین ڈوائلٹمنٹ ساری یونیورسٹری کالیج بڑے شہر ملے ہیں تاکہ سارا کا سارا سموگ سارا کا سارا دھوائر اور پلوشر اسی شہر میں سے نکلنا شروع ہو جائے لقصان جو ہونا تھا ہو چکا ہے سیٹی سائٹ فورس بنانا پارکس بنانا یا انڈسٹریز کو ڈیفرنٹ شہروں میں شفل کر کے بنانا یہ سارا کچھ تو بیس تیس یا دس سال پہلے کرنے والا تھا اب ضرورت ہے کوئی چیپ اور پوسیبل سلوشن کی جس کو اس ٹیم کیا جا سکتا ہے تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اس ٹیم جو سب سے تیزی سے سب سے سستا اور آسان سلوشن ہے اس کی بات اور اس کے بعد انڈویجیلی آپ میں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کلاوڈ سیڈنگ ویسے آپ کے اور میرے لیے ایز انڈویجیل پرسن یہ کوئی سستا پروجیکٹ نہیں ہوگا لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر دیکھا جائیں تو یہ کوئی اتنا بڑا برڈن نہیں ہوتا ہے اور اس کو پراؤپر طریقے سے سال در سال پلان کیا جائے تو شاید یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک الگ سے خرچ جائے تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ سلوشن صرف 5 سنٹ یا 1.5 رپیا پارے کڑمی ہے اور وہ ہے کلاوڈ سیڈنگ تو وہ سلوشن کیسے ہے اس کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا بتا دیتے ہیں کلاوڈ سیڈنگ کیا ہے کلاوڈ سیڈنگ میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آسوان میں آل لیڈی بادل موجود ہوتے ہیں لیکن وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے آب آگ سے اور وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ بارش بھی نہیں برسا رہے ہوتے کبھی کبھار وہ بھی موجود نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر آپ کو اگر مہینے کے کچھ دن یا ہفتے کے کچھ دن وہ مل جاتے ہیں تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جا کے سالٹ یا سلور آئیوڈائیڈ پلینز کے ذریعے یا نیچے سے راکٹ فائر کر کے چھڑکتا ہوتا ہے جس سے وہ بادل ہو جاتے ہیں بھاری اور وہ برسانہ شروع کر دیتے ہیں بارش جس میں آپ کی ہوا میں موجود جتنی سموک جتنی ڈسٹ ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے اور یہ چیز دبائی اور ڈیفرنٹ کنٹریز بہت ہی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور آپ کے سنا بھی ہوگا اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے کہ کلاوڈ سیٹنگ کیا ہے تو ہماری لاسٹ یہ والی کلاوڈ سیٹنگ والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے ٹوٹل طریقے سے بتایا ہے کہ کلاوڈ سیٹنگ کام کیسے کرتی ہے ابھی ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں کلاوڈ سیٹنگ کی ڈیٹیل میں نہیں جا ہوا اور جلدی سے اس ویڈیو کو فنش کریں چھوٹا سا کلاوڈ سیٹنگ کا انٹرودکشن دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی کنٹیز کی اگزیمپل یہ انہوں نے اس کو یوز کیا ڈیفرنٹ سیٹویشن میں کبھی ڈراؤڈ یا ان کے سوکھے میں کبھی اپنی ایگریکلچر کے لیے کبھی اپنے ایونٹس کے لیے اور کبھی کبھی تو وارز میں پنجاب میں سموک تو دوہزار سولہ سے نظر آنا شروعی لیکن کلاوڈ سیٹنگ نائٹین فارٹی سکھ سے دنیا کے پاس ہے اس کا پہنی بار تجربہ ڈاکٹر شیفرن نے نائٹین فارٹی سکھ میں کیا ٹیاری وہ نائٹین فارٹی تری سے کارے تھے اس کی ریٹیل میں نے لاس ویڈیو میں بتائی ہے لیکن اس کا تجربہ گیا انہوں نے نائٹین فارٹی سکھ میں اور انہوں نے جا کے جو ہلکے بادر آسمان میں جو بارش نہیں برسا آ رہے تھے اس کے اوپر جا کے انہوں نے کرسٹ آئیس چھڑنا شروع کر دی جہاز کے ذریعے جس سے وہ بادر بھاری ہو گئے اور جم گئے اور پانش کی شیف میں برسنا سٹارٹ ہو گئے جو کہ پہلا کلاوڈ سیڈنگ کا کامیاب تجربہ تھا اس وقت تو ڈاکٹر شیفرن نے اس کے لیے کرسٹ آئس یوز کی تھی لیکن آج سال اس سے بھی سستے سلویشن اس کے آگے ہیں سارڈ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے بادلوں پر چھڑکنے کے لیے اور سلور آئیوڈائٹ کو بھی اس کو جہاز کے ذریعے بادلوں کے اوپر بھی شرکا جا سکتا ہے اور نیچے سے مسائلز کے ذریعے راکٹس کے ذریعے فائر بھی کیا جا سکتا ہے وہ راکٹس اوپر جا کے پھٹیں گے اور اس کے اندر وہ جو سارڈ یا سلور آئیوڈائٹ پورے بادلوں کے اوپر پھیل جائے گا جس سے وہ بھاری ہو جائیں گے اور برسنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اگر انگزیمپل کی بات کریں تو دوزار آٹھ میں بیچنگ اولمپکس میں جب چائنہ کو بہت زیادہ بزنس ملنے والا تھا تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریکاورٹ آئے تو انہوں نے موسم چیک کیا اور جس دن ان کو لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے اس سے دو دن پہلے انہوں نے وہاں پہ موجود حلکے پھل کے بادلوں کے اوپر کلاوٹ سٹنگ کی جس سے وہ بادل جو دو دن بعد برسنے والے تھے وہ بھاری ہو کے دو دن پہلے ہی برس گئے اور اولمپکس والے دن کوئی بارش نہیں ہوئی جس سے انہوں نے کروڑوں اور اربوڑ ڈالر کا بزنس ملا پھر دوسری اگزیمپل بھی چائنہ سے ہے جب دوزار بائیس کے ڈراؤٹ میں چائنہ نے کلاوٹ سٹنگ کو یوز کیا اور وہ بھی اپنی میریٹری کی مدد سے جس کے اندر ٹو فورٹی ون ائرپلینز یوز کیے گئے جن سے بادلوں کے اوپر سلور آئیوڈائیڈ اور سال چھڑکا گیا اور پندرہ ہزار راکٹ سمین سے بادلوں میں فائر کیے گئے جس سے انہوں نے ڈراؤٹ میں اس سوکھے میں ساڑھے آٹھ بلین میٹرک ٹن رین کروائی ساڑھے آٹھ بلین میٹرک ٹن یہ کتنا ہوتا ہے اس کو جا کے گوگل پر چیک کر لیجے گا کہ یہ کتنی رین ہے اور دوبارہ بتا دوں کہ یہ انہوں نے ملٹری کی مدد سے کیا تھا ایسے ہمارے ہاں بھی ملٹری کافی کچھ کرتی ہے ملک کے لیے تو یہ تھوڑا بہت سارڈ اور آئیوڈائیڈ بھی چھڑکا جا سکتا ہے ابھی میں وہ فائیو سینٹ اور ڈیرڈ روپے پر ریکرڈ پہ بھی آتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اور اگزمپلز آپ کو بتا دوں جیسے صرف چائنا ہے نہیں دبائی بھی ہر سال اب گرمی کو کم کرنے کے لیے اور سوکے سے بچنے کے لیے اور اپنے شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے کلاوڈ سیٹنگ کے ذریعے پارشے کرواتا رہتا اور یہ کام پورا سال دبائی میں ہوتا ہی رہتا ہے جو لوگ دبائی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا دبائی جن کا آنا جانا ہے تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور پھر کلاوڈ سیٹنگ کو نہ صرف بارش کروانے کے لیے بلکہ بارشوں کو روکنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بارشوں کو روکنے کے لیے کلاوڈ سیٹنگ کروائی جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مولسون میں اسی بھی علاقے میں بہت زیادہ بارشوں سے سلاب کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑے تھوڑے ٹائم گیپ سے کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے ٹائم گیپ سے وہاں پہ پہلے ہی کلاوڈ سیٹنگ کے ذریعے بارشیں کروانا شروع کر دی جاتی ہیں تاکہ ایک ہی دن یا ایک ہی ہفتے ساری بارشیں نہ ہو اور اکٹھا سلاب اور اکٹھی بارشوں کی وجہ سے دریاں اور ندیاں بھر کے شہر نہ ڈوج جائے تو اس لیے بارشوں کو وقت سے پہلے کروائی جاتا ہے بارشوں کو روکنے کے لیے پھر ایگریکلچر کی مثال جہاں پہ سوکا ہو بارش نہ ہو رہی ہو وہاں پہ تھوڑے تھوڑے گیپ سے اسی مونسون والے طریقے سے بارشیں پہلے ہی کروا کے زیادہ بارشوں سے فصلوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے اور یہ سب کام بہت عرصے سے بہت سی کنٹریز کر رہی ہے پھر دنیا میں بہت سارے ایسے ائرپورٹ ہے جس کے ایدگر ہمیشہ فوق رہتی ہے اس فوق کو اوائیڈ کرنے کے لیے اور جہاں دوک جہاں اتر تیرے چڑ تیرے اس کے لیے بھی وہاں پہ پہلے سے کلاوڈ سیڈنگ کروائی جاتی ہے تاکہ فوق کم سے کم ہو اور فلائٹ اپریشنز بھی کوئی پرابلم نہ سکے یہ تو بادری ایمرجنسی سیچویشن کی لیکن رشیہ رشیہ میں تین ایونٹس پہ کلاوڈ سیڈنگ کروائی جاتی ہے وہ ایونٹس کو بھی اتنا زیادہ ایمپورٹن سمجھتے ہیں کہ اپنے ایونٹس سے پہلے کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے بارشے کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کا ایونٹ خراب نہ ہو اور اب آجے اپنے وہ فائیو سنٹ والی سائیڈ پہ کہ دیر روپے پاریکر میں کیسے بارش ہو سکتی ہیں اس کی مسال ہے اس پلک کو جب کلاوڈ سیڈنگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے چھ مہینے میں بلک تھوڑے تھوڑے گیپ سے بادلوں کے اوپر سلور آئیر رائیڈ اور نمک چھڑک کے ایک اکڑ کتنا بڑھا ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہے یہاں پہ کلاوڈ سیڈنگ کے ذریعے تین میلین اکڑ کور کیا گیا وہ بھی پانچ لاکھ پونڈ میں یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے ابھی انفلیشن کو جھوڑ لیں تو آپ پانچ کے زیادہ زیادہ دس لاکھ پونڈ کر لیں لیکن یہ آپ کو سننے میں اگر زیادہ لگ رہا ہے تو اب اس کو پر اکڑ دیوائیڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر پانچ لاکھ پونڈ میں دس ملین اکڑ میں بارش کروائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکڑ میں صرف فائیو سینڈ خرچایا وہی بات جو میں نے سٹارٹنگ میں کہی تھی صرف ڈیرڈ رپیہ فائیو سینڈ یا انڈین ایک رپے سے بھی کم پر اکڑ خرچا اور یہ پانچ لاکھ پونڈ اکٹھا نہیں خرچنا ہے اس کنٹری نے چھے مہینے کے دوران تھوڑے تھوڑے گیپ سے کلاؤڈ سینڈنگ میں یہ پیسہ خرچا تھا اور جب گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں جہاں پہ اربون ڈالر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ اتنے کروڑ ڈالر یہاں چلے گیا اتنے ارب ڈالر یہاں چلے گیا وہاں سے آ گیا وہاں پہ پانچ لاکھ پونڈ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر جان پہ باننا ہے تو شاید انڈویجیلی بھی لوگ آپس میں مل کے بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو اتنا تو چاہیے کہ وہ چھین مینے میں پانچ لاکھ پونڈ آپ کی جانوں کو بچانے پہ ہی لگا دے اور نہ صرف جان بچانے پہ جب سموک کی وجہ سے لاکڈاؤن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بزنس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ پانچ لاکھ پونڈ صرف کہیں زیادہ ہے بلکہ اربو ڈالر میں چلے جاتا ہے اربو پانڈ میں چلے جاتا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں بات کی کہ سلویشن تو دو تین ڈکیٹس یعنی کہ بیس تیس سال پہلے سوچنا چاہیے تھا ہر سیٹی کے ساتھ ایک فورس بنانا چاہیے تھا لیکن ہو گیا رہا ہے یہاں پہ سیٹیز کے درمیان نئی بلڈنگز بن رہی ہیں اربل لینڈز ٹاؤنز بن رہے ہیں اور نئے راستے بن رہے ہیں ابھی ایک نیوز دیکھ رہا تھا جس میں لہور میں کہہ رہے جی سب سے بڑا پول بنایا جا رہا ہے ایک نئے راستہ بنایا جا رہا ہے وہی اگر ایک نئے راستہ یعنی کہ اتنی جگہ آپ کے پاس موجود تھی تو وہاں پہ آپ ایک فورس لینڈ بنا سکتے تھے شہر کے درمیان میں کہہ رہے جی نئے راستہ بن رہا ہے تو شہر کے درمیان میں ایک بڑا فورس بھی کر سکتا ہے تو یہ نئے نئے راستوں کی خوشکبریاں سنا رہے گی جگہ اگر یہ خوشکبری سنائی جائے کہ شہر کے درمیان میں اتنا بڑا پارک بنا دیا اتنا بڑا فورس شہر کے بلکل ساتھ جو خالی جگہ تھی وہاں بنا دیا لیکن نہیں وہ نظر نہیں آتا اور ویسے بھی وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے آج کوئی گورنمنٹ فورس لگانا سٹارٹ کرے گی تو اس کو دس پندرہ سال بیس سال لگ جائے گی کیونکہ ایک درخت اتنی جلدی تو بڑا ہونی چاہتا تو تب تک کون سی گورنمنٹ آئے گی کون اس کا جو ہے کریڈٹ لے گا یہ بھی پرابلم بن جائے گا تو اس لیے یہ کسٹرکشن کر کے دخانہ پول بنانا سٹکے بنانا بیڈنس بنانا یہ ہوتے ہیں کوئی سلوشن جو نظر آ جاتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے خیر یہاں پہ گورنمنٹ کو باتیں نہیں سنا رہی یہاں پہ گورنمنٹ کو صرف یاد دلانا ہے کہ یہ سارے سلوشن تھے جو کیے جا سکتے تھے اور ایک آدھ سلوشن ہے جو آج یاد جا سکتا ہے اگر آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے کہ فائیو سینڈ پا ریکڑ ہی خرچہ آ رہا ہے چلے زیادہ زیادہ ابھی انفلیشن کو جھوڑ لیتا اب دس سینڈ کر لیں پا ریکڑ ڈیڑھ پہ کو تین ارپے پا ریکڑ کر لیں تو بھی زیادہ نہیں ہے اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا سارے آرٹیکل کا جہاں پہ یہ کلاوڈ سیٹنگ کروائی گئی اور جہاں پہ یہ خرچہ آیا دوسرا یہ ویڈیو کے بارے میں اسکرپ لکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جب ہم چھوٹے تھے ایک ایونٹ آیا کرتا تھا کہ ہر سار ایک دن ہوتا تھا جس دن ہر کسی نے اپنے گھر کے بارے ایک ایک درخت لگانا ہوتا تھا اور اس کو سکولز میں کالج میں اور شام کو گھر پہ آ کے بھی بڑے زورشور سے منائے جاتا تھا پیرنٹس کو لے کے کسی نے جسے پاسوائی نرسری پہ جاتے تھے وہاں سے ایک چھوٹا ٹری لے کے آتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے بارے لگاتے تھے اور مجھے خود یاد ہے کہ میں نے کہاں کہاں کون کون سے ٹریز پہ لگائے تھے جس میں سے آج کچھ بڑے بھی ہو چکے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس بھی ہمارے ہاں ختم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ نیگلیجنسی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سموگ پھیل رہی ہے اسی کی وجہ سے یہ ایمرجنسی سیچویشن ہے تو مشکل نہیں ہے اگر کسی کا گھر بڑا ہے تو وہ زیادہ ٹریز لگا لے کسی کا گھر چھوٹا ہے تو وہ گھر کے باہر کسی کولنر میں ایک ٹریز لگا لے یا اگر گھر کے باہر بلکل ہی جگہ نہیں ہے تو وہ آس پر جو بھی خالی جگہ ملے وہاں جا کے ایک درخل لگا لے روز جا کے یا ہفتے میں ایک بار جا کے بھی اس کو پانی ڈالا ہے ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جن کو بہت کم پانی ڈالا پڑتے ہیں مہینے میں بھی ایک آدھی بار ڈالے تو وہ گروہ کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک سلوشن ہے جو ہم انڈویجلی کر سکتے ہیں یہ ہمارے تو شاید کام نہیں آنا لیکن آنے والی جنریشنز کے کام آ سکتا ہے باقی جو جو میں نے ڈسکس کیا اس میں سے کچھ بھی آپ کو ویریفائی کرنا ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ایک چیز کا لنک مل جائے گا کہ کون کون سے ایونٹس پہ کون کون سے ایگری کلچس سلوشنز پہ اور کون کون سے ڈراؤٹ میں کس کس کنٹری نے کلاوڈ سیڈنگ کو یوز کیا کومنٹ میں جو بھی ٹائم لائن پہ ٹائم آ رہا ہے تو وہ لکھ دے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ کون کون ویڈیو کو انڈ تک دیکھ رہا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شاید کسی تک یہ ویڈیو پہن جائے اور کوئی اس فائیو سینٹ والے سلویشن کی طرف آ جائے ابھی ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تینکیو فور ووچن سبسکرائب موسیقی موسیقی